ایک بہت فیمس کہاوت ہے سنسکرٹ کا پروہب ہے جو شاید آپ سبی نے بچپن میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا کیا نم بینا کتر دھنم if you don't have knowledge you won't have money دھنم بینا کتر میترم if you don't have money you won't have friends because اگر پیسہ ہے تو دوست ہے پیسہ ہے دوست ہے تو خوشیاں ہوگی میترم بینا کتر سکھم اور اگر پیسہ نہیں ہے دوست نہیں ہے کشی باتنے والے نہیں ہے تو پھر کیسا جیون ہے سکھم بینا نیو جیوانم دوستو چند لائن ہے بہت گہرا مطلب ہے ان لائنز کا اور ہمارے لئے بالکل اپلیکی بل ہے یہاں پہ یہ سبی کو میں کہنا چاہوں گا سو آئے انوشو لگروال ایم یا ہوسٹ این یا دوست again welcome you all to our youtube channel ان اکیڈمی سی اے فاؤنڈیشن دوستو کیا ہے یہ ان اکیڈمی what is this ان اکیڈمی کیا یہ کوئی کمپنی ہے یا یہ کوئی برینڈ ہے یہ ہے کیا سو دوستو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان اکیڈمی ایک مشن ہے ان اکیڈمی ایک objective ہے صرف انڈیا کا سب سے بڑا online learning platform نہیں ہے ان اکیڈمی ایک سوچ ہے کون بناتا ہے ان اکیڈمی کو کیا اس کے directors ان اکیڈمی کو بناتے ہیں ہم educators ان اکیڈمی کو بناتے ہیں answer ہے نہیں ان اکیڈمی کو آپ لوگ بناتے ہیں وہ سارے بچے بناتے ہیں وہ سارے میرے دوست بناتے ہیں students بناتے ہیں وہ سارے بھائی وین بناتے ہیں جو ان اکیڈمی سے جڑے ہیں جو ان اکیڈمی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان اکیڈمی سے پڑھتے ہیں جو ان اکیڈمی کے بارے میں سوچتے ہیں my dear friends ان اکیڈمی ہر وہ بچے کی سوچ سے بنتی ہے جو کہیں نہ کہیں من میں پڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ آپ سے میں ہر روز کہتا ہوں کچھ سیکھو کچھ پڑھو آگے بڑھو کیونکہ جیون میں کچھ ادیش ہونا چاہی ہے اگر لائف میں کچھ اوبجیکٹیو نہیں ہے کچھ سیکھنے کو نہیں ہے تو لائف کا کوئی پرپز نہیں رہے گا سو ان اکیڈمی ان سبھی لوگوں سے بنتی ہے ان اکیڈمی ہم جیسے ایجوکیٹر سے بنتی ہے جن کا اوبجیکٹیو ہے بچوں تک ایجوکیشن پڑھانا ہماری ضرورتیں کم ہیں اسی لیے ہم بچوں کو ہمارا گیان دینے کے لیے تیار ہے جو بھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہمیں دیا ہے ہم آتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ وہ نولیج شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک چیز پتا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہے نولیج ایک ایسی ویلتھ ہے جو باٹنے سے کم نہیں ہو جو کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا اسے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا تو یہ سب سے پریشیس چیز ہے سو ان اکیڈمی ان سبھی لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ایک اور چیز آپ سبھی نے سنی ہوگی اگر آپ قریب ہوئے ہیں آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جنم لیا یہ آپ کے آت میں نہیں تھا کہ آپ ڈیسائیڈ کر گیا ہے میں کس گھر میں ہوں گا نہیں لیکن آپ جب اس دھرتی پہ ہیں آپ کو یہ بیوٹیفل جنم ملا ہے یہ لائف ملی ہے ایک موقع ملا ہے ایک opportunity ملی ہے کچھ پڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے پڑھائی کو پڑھائی کی طرح مجھ پڑھو کچھ سیکھو آج مجھے کچھ نیا ملے گا ملے گا ملے گا آج کا یہ میرا ویڈیو جو سارے بچے دیکھ رہے ہیں ملے گا ضروری نہیں ہے یہ ویڈیو وہی بچے دیکھیں جو سی اے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سی اے کرتے کیسے ہیں تو کیوں نہ سبھی لوگ یہ knowledge لے at least general knowledge تو ہوگا آپ نہیں کسی اور کو اگر سی اے کرنا ہے آج کچھ پڑھیں گے آج ہم ہم کیا ہے ہم ایک product ہیں یہ پوری دنیا کیا ہے یہ پوری دنیا ایک perfectly competitive market ہے بزار لگا پڑا ہے ہمیں سبھی کا سب بزار میں ہے اور ہمیں ایک product ہے جیسے market میں کپڑے جوتے کھانے بھی نہیں کا سامان بکتا ہے نا ویسے ہم بھی ایک product ہیں اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اس پوری بزار میں دنیا کے بزار میں ہم خود کو بیچنے آئے ہیں خود کو بیچنے آئے ہیں مطلب خود کی services کو بیچنے آئے ہیں تو میں اگر chartered accountant اور جاب مانگنے جا رہا ہوں تو یہ مجھ سمجھو بیٹا میں اکیلا ہی chartered accountant ہوں میرے جیسے ہزاروں لاکھوں بڑے پڑے ہیں بیڈ میں جب میں جاب مانگنے جاؤں گا میں اکیلا نہیں جاؤں گا جاب مانگنے ہزاروں لوگ جائیں گے ہزاروں کی سنکیہ میں انجینئر بن رہے ہیں ہزاروں کی سنکیہ مجھ کو دیکھ اس employer ہو جا کے بولو یہ ایک تو ڈاوٹ شائن چمک نہ ہوگا سب کے سامنے سب سے الگ دکھنا پڑے گا کیسے دکھو گے سب سے الگ کیسے دکھو گے سب سے الگ بول کے دکھو گے سب سے الگ میں سب سے الگ ہوں دیکھو میں کتنا smart ہوں مجھے select کرو نہیں سب سے الگ کیسے دکھو گے اپنی qualities سے سب سے الگ دکھو گے خود کے اندر skills add کرو ایسا بناو خود کو کہ دنیا مجبور ہو جائے آپ کو لینے پر کیا سوچنا ہے ہر روز مجھے خود کے اندر ایک skill add کرنا ہے simple guy target رکھنا ہے everyday morning when I wake up آج کا یہ پورا دن ہے بھگوان نے کتنا بڑیا دن مجھے دکھا ہے ایک اتنی بڑیا صبح اتنا بڑیا دن اتنی سندر دنیا اتنے سارے لوگ میرے آس پاس اتنا سارا گیان میرے آس پاس کیوں نہ یہ سارے گیان میں سے میں کچھ آج اپنے اندر کچھ مطلب ایک صرف ایک کوئی نئی کلا کوئی نئی skill کوئی نیا knowledge کچھ میں آج add کروں کہتے ہیں نا کر جا کچھ ایسا کہ دنیا بننا چاہے تیرے جیسا simple simple تو یہ perfectly competitive market میں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو out send کر جاؤ گے اور آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں ہم یہاں unacademy پہ yes my dear friends unacademy جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کیا ہے unacademy unacademy ایک سوچ ہے ایک سوچ جو کئی لوگوں نے مل کے مل کے ایک سپنا دیکھا ہے کیا سپنا دیکھا ہے کہ ہم quality education from top educators of the country available کرائیں گے ان سبھی لوگوں کو جن کے اندر پڑھنے کی اچھا ہے پیسہ آپ کے لئے bottleneck نہیں پھر سے میں نے کیا کہ if you're born poor not your fault but if you're die poor that's your fault پڑھنے کی اچھا ہے آؤ جڑو ہم سے یہاں ملیں گے ہم روز hashtag دیکھ لیجئے ہمارا یہاں پہ گیا ہے hashtag c a daily life یہ گیا ہے یہ صرف ایک hashtag نہیں ہے دوستو اسے عادت بنانا پڑے گا پھر سے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ c a بن چکے ہیں جو لوگ c a کر رہے ہیں کسی بھی level پہ کیوں ناؤ c a foundation intermediate final جو لوگ c a کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ سارے دوست میرے جو ابھی 12th standard میں اور جو c a کرنے والے ہیں وہ سارے دوست جو آگے c a کرنے والے ہیں جو ابھی 10th 11th 12th میں کوئی بھی stream سے وہ کچھ فرق نہیں پڑتا ابھی میں سب بتاؤں گا c a ہوتا کیسے پر اگر کہیں پہ بھی من میں ایک چھوٹے سے کونے میں بھی ایک کہیں کچھ اچھا ہے کہ مجھے شاید c a کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے ہے کیا ہے hashtag c a live c a live daily اسے عادت بنانا پڑے گا اسے عادت بنانا پڑے گا اور میں ہوں آپ کے سامنے i will come to you i will share all my knowledge whatever i have with you i will share all the experience ہم روز الگ الگ سبجیکس پہ الگ الگ ٹاپک پہ صرف پڑائی نہیں کریں گے باتیں بھی کریں گے تو دوستو کل جب ہم ملے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا c a ہوتا کیا ہے بہت ساری چیزیں بتائی تھی c a کے بارے میں c a ہوتا کیا ہے کیا کیا کام کر سکتا ہے کیسے کیسے کام کر سکتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا سر ہم آپ سے سوال کہاں پوچھ سکتے ہیں where can we ask question to you بہت سمپل ہے دوستو you can ask question to me either by commenting in the youtube اور اگر آپ چاہے تو مجھ سے connect کر سکتے ہیں on my instagram my instagram handle is appearing over here you can see at the rate i am c a c s anshul آپ مجھے twitter پہ بھی tag کر سکتے ہیں اور ایک چیز سمجھئے گا جو بھی communication آپ مجھ سے کریں کہیں پہ بھی چاہے وہ youtube کا comment ہو instagram twitter facebook کہیں پہ بھی ہو اس hashtag کو tag کرنا نہ بھولے live c a live daily اس hashtag کو نہ بھولے کیونکہ یہ ایک hashtag نہیں ہے یہ ہماری عادت بنی چاہیے سمجھنا آپ کو اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اسے فیلا دو آگ لگا سب جگہ سب لوگوں کو بتا دو کہ ایک نئی عادت ہم بنا چکے سب کو بتا دو کہ ہاں ہمارے پاس گیان ہے آپ کو چاہیے تو آپ بھی نالج لیجئے آپ بھی گیان لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پیسو کی ضرورت نہیں ہے صرف محنت کرنے کی تیاری چاہیے سمجھ دینا پڑے گا آپ سو پلیز اس چینل کو سب سب سر کیجئے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور روز مجھ سے جڑیے جہاں میں لے کے آمگا آپ کے لیے بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپکس اور ہم کریں گے ان ٹاپکس پر ڈسکشن تو آج کا مجھے سرچ کر کے ان نے بہت سارے میسیجز کی اور مجھے اتنی خوشی ہو یہ کہ میں ان لوگوں کی لائف میں ان لوگوں کے فارم میں ایک نیا بیج بوک آیا ہوں ان کے من کے فارم میں کئی یہ سی نام کا بیج نہیں تھا لیکن مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے فارم ہاؤس میں ایک نیا بیج بوک آم جو شاید کسی دن ایک پودا اور پودے سے پیڑ کا روپ لے لے اور شاید وہ کسی دن سی پوری چیز سمجھو اور میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ آج میں یہ انٹریکشن کہاں بریک کروں گا اور کل کا انٹریکشن ہمارا کس چیز پہ ہوگا تو آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہوں گے جو بھی کنسرنز ہوں گے اسے روک کے رکھنا سمجھ کے رکھنا ساتھ میں بلتے چلنا اور پھر سے کہہ رہا ہوں پلیز یار اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بڑھتے کرتے ہمارے آج کے سبجک کے ساتھ دوستو 10 سٹینڈر ایگزیمنیشن جب بھی ہم لوگوں نے دی تھی کریکٹ 10 سٹینڈر ایگزیمنیشن دینے کے بات ہمارے سامنے تھا ایک بہت بڑا ڈیسیجن کیا ڈیسیجن تھا کیا ہم سائنس لے یا ہم آرٹس لے یا ہم کومیر کریکٹ اب یہ جو میں آپ سے ڈسکرس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے تو ہیلپ فول ہے جو دیسیجن لے چکے بٹ اس سے زیادہ بھی ان لوگوں کے لئے ریلیون ہے جو اب نائند یا ٹینت میں ہیں and they are soon پہ ڈپینڈ ہوتا تھا مطلب میں جب میرے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں تو مجھے بتاتے یار کہ ایسا ہوتا تھا بیٹا کہ اگر 75% ملتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو سائنس لینا 75% ملا بچہ خوشیار ہے سائنس لینا اگر کہیں اس کا سکور 60% 75% کے بیچ میں ہوتا تھا تو پھر مائنس سیٹ فکس تھا کیا کرنا ہے بیٹا ایک کامرس کرے گا اور تیسری چیز بھائی جو 60% کے نیچے ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو بیٹا تم آٹ سلو اور آگے بڑھو ختم ختم تمہارا تمہار پس کوئی جوائز نہیں مطلب ہمارے پرسنٹیج سے ہماری قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا وہ ایک زمانہ تھا پر آج کیا ہے آج ایسا ہے کیا نہیں آرے آج 90% لانے والا بچہ بھی کامرس لے رہا ہے سری رام کالیج آف کامرس کو دیکھو نیو ڈیلی کو کیا ہے سری رام کالیج آف کامرس میں کیا کٹ آف ہے اندیاء نمبر ون کامرس کالیج ہے ارے زرہ دیکھو تو سہی اس کا کٹ آف کیا ہے زمانہ بدل چکا بیٹا کامرس is by choice now کامرس کوئی تھوپا ہوا کورس نہیں ہے کامرس ایک چوائس ہے آپ کے سامنے مجھے یہ کہنے میں گرو ہوتا ہے کہ میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھا ایوریج سٹوڈنٹ ہوں پر اگر ایک ایوریج سٹوڈنٹ آپ کے سامنے آج یہاں انڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر ایز 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 سٹوڈنٹ جو آج آپ کے سامنے ایک فرس ایم چارٹڈ اکاؤنٹ اور کمپنی سیکریٹری بن کے کھڑا ہے ایک ایوریج سٹوڈنٹ جو بہت کمزور تھا اور وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہے اگر میرے جیسا بچہ کر سکتا ہے تو دنیا کا کوئی بچہ کر سکتا لے گے ایوریج سٹوڈنٹ بات کریں آج ہم بات کر رہے وہ سارے فرینڈز کی کہ 10th بات کرنے کے بات کرے کیا اور 10th میں کیا بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں the tiny tots پتا نہیں ہوتا دنیا داری کے بائے پتا نہیں ہوتا آگے چل کے کرنا کیا ہے اتنا visualize نہیں کر پاتے کرنا پڑے کرنا پڑے گیا وہ زمانہ جب آپ 10 standard میں تھے چھوٹے بچے تھے گلی ڈندہ کھل رہے ہو کنچے کھل رہے ہو کرکٹ کھل رہ ہو نہیں نہیں کیا کر رہے ہو سوچو سوچو آگے کیا کرنا ہے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے there is a cutthroat competition what do you mean of others and moving ahead ایک دوسرے پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ رہے کیا گھر ہوگے population ہی اتنی ہے ہنڈیا کی کیا گھر ہوگے چائنا وہ دنیا کی سب سے بڑی populated country ہے پر وہاں پہ جو job opportunities ہیں وہ ہنڈیا میں ہے کیا نہیں ہم ڈیولپنگ country ہے اور بجی بجی کسر یار یہ Corona نے پوری کر دی what لگا دی ہماری کیا کریں گے بتاؤ کیا کریں گے پر اگر یہ Corona آگیا یا Corona کی جرہ اور بھی کچھ آ رہا ہے روز تفان آ رہے روز تفان آ بھی کچھ دن پہلے ویس بیانگ آرہ آیا آج جیتاون مہاراشتر سوچ نہ تین سٹینڈر کے بچے کو سوچ نہ کہ میں کیا کم نہ چاہتا ہوں میرا انٹریسٹ کس میں ہے کہتے نا ہمارے اس میں مہارواری میں ایک کہاوت ہے پوترہ پگ پالنا میں دکھ جاو پہلے مہارواری بتا رہا ہوں پوترہ پگ پالنا میں اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا جب وہ پالنے میں ہوتا جھولے میں ہوتا ہے تو اس کے پاؤں دیکھ کے اس کے foot دیکھ کے سمجھ میں آجاتا ہے کہ بھائی یہ آگے کیا کرنے والا ہے یہ نام روشن کرے گا یا کچھ اور ہی کرے گا ویسی ہی چیز ہے جب آپ 10 تک پڑھ رہے ہو نا ہر سبجک جو آپ پڑھ رہے ہو mathematics ہے science ہے social sciences جو بھی سبجک آپ پڑھ رہے ہو سر دیکھو آپ کا knowledge کھا ہے سمجھو where your interest lies analyze کرو دنیا میں internet ہونے سے بہت بڑھ چیز ہے اور youtube بہت کون ہوتا ہے chartered accountant کون ہوتا ہے company secretary کیا ہوتا ہے j ڈبل کیا ہوتی ہے need exam کیا ہوتا ہے کیا ہوتا mba کیا ہوتا advocate کچھ profession ایسے جو ہم سب کو پتا ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے architect کیا کرتا ہے civil engineer کیا کرتا سب پتا ہے بڑھ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے mba کیا کرتا ہے mba کے نام پہ لوگوں کو فل فارم پتا ہوتا ہوتا ہمیں فل فارم نہیں پتا کرنا ہے آدھا گیان نئی سمان سمپل ہے تو کیا کرنا ہے جان ملو ان لوگوں سے بات کرو ان لوگوں سے سمجھو پاپا کے دوست چاچا کے دوست بھائی کے دوست کوئی نہ ملی جاتے نہیں ہے تو مجھے اپنا دوست بنا لو میں ہوں آپ کے سامنے one stop solution for everything آپ کی سف list بنائی آپ کیا کیا سکتے سارے سارے دروازے آپ کے لئے کھلیں اگر آپ سائنس لیتے تو again وہ depend کرتا ہے کہ PCM یا PCB group لیا whatever it is اب کچھ بچے جو commerce لیتے ہیں جو بچے commerce لیتے ہیں لیکن بہت سارے دروازے ہیں ابھی بھی بھلے ہیں بہت commerce جو بندہ سائنس لیتا وہ ساری چیزیں کر سکتا جو commerce والا کر سکتا ہے اس لئے میں آپ ایک data شیئر کرنا چاہوں گا دوستو بہت ہی الگ data I'm sure آپ شوق ہو جائیں گے data سن کے CA میں کئی لوگ سائنس والے بھی گستے بہت سارے بچے ہیں جو 11 12 سائنس سے کرتے اس کے بعد میں وہ decide کرتے ہیں ان کو CA کرنا اور پھر میں ایک چیز بتاؤ ہوں as an accounts teacher میں بتا رہا ہوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس ایسا فرین بتا رہا ہوں بتانا نہیں چاہیے CA میں سائنس کے سٹوڈنٹس کا پاسنگ ریشیو کومرس کے سٹوڈنٹس سے زیادہ ہے اب یہ کیوں ہے کہ آج میں اس کا جواب نہیں دوں گا آپ کو میرے مجھ سے روز ملنا پڑے گا تو میں آپ کو اس رہا ہوں یہاں پہ کچھ help میں آپ دے رہا ہوں کچھ support دھیجئے گا سمجھ گا اور اچھے سے آگے بڑھ گا what to expect from your career کیا expectation رکھے ہم ہم ہمارے career سے کیا امید رکھے تو سب سے پہلے ہم ہمارے career سے جو امید رکھتے وہ ہے job surety سمجھ میں آرہا ہر کوئی بندہ self employment کا نہیں سکتا ہے اگر دنیا میں سبھی لوگ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے تو مجھے بتاؤ دکان میں کام کون کرے گا سمجھ رہے تو job short ہی سب سے پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے اگر مجھے job نہیں کرنا ہے مجھے خود کا بھی کام کرنا ہے تو میرے پاس options ہے کے نہیں میں ایک نہیں دوسری جگہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کیا options ہے جیسے ایک example لیتے ہیں medical profession بلکل universal profession ہے سہی میں high level of respect ہے میرے من میں اس profession کے سیم ہوگا تو میں جو بھی career select کروں اس میں مجھے job option ملنا چاہی ہے اس کے ساتھ اچھی salary بلنا چاہی سب سے important ہے اچھی salary اب میں نے کو کوٹ بتایا کوٹ میں بہتا جانم بینا کتر دھنم 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 پیسہ منی کرنسی کیا کروگے پیسہ نہیں ہے تو کیسے کروگے کیسے جی ہوگے پر کتنا پیسہ چاہیے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کی ضرورت ہے کتنی اس پر depend کرتا ہے کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز جس میں کبھی ہی کہتے کسی کی اچھا خدم ہی نہیں ہوتی پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ break کریئر سی سی پیسی کسی ضروری ہے کہ کسی hospital میں ہی کام کر سکتا آنسر is نو ایک ڈاکٹر اپنے گھر کے بار اپنے گھر کے پاس اپنا کچھ کا کلینک سٹارٹ کر سکتا ہے اور وہ کلینک میں پیشن کو اٹینڈ کر سکتا ہے سی سی تو میں جو کریئر سی کروں کیا وہ سی ایمپلائی بل ہے یا نہیں ہے میں جو کریئر سی کروں سے گلوبل ریکنیشن ملنا چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل ریکنیز ہونا چاہیے لوگ مجھے جاننا چاہیے میں دوبائی جانا چاہوں میں بہرین جانا چاہوں میں آسٹریلیا جانا چاہوں مسکر جانا میں کہاں پہ بھی کام کرنا چاہوں میں وہ اپنے کریئر سے کام کر سکتا ہوں یہ سارے سوال آپ نون as Chartered Accountancy CA I belong from a business family and since I'm from a business family میرے family میں سی کوئی دور دور تک نہیں لیکن یہ نام میں کئی بار ہمارے گھر میں سنا ہے تو جب مارچ اور اپریل میں کا مہینہ ہوتا تھا تو پاپا کہتے نہیں نہیں آڈیٹرز آرہ ہیں میرا Chartered Accountant آرہا آج اس کے ساتھ ہمیں بہت کام ہے آج میں لیٹ آنگا ہمارا audit چل رہا ہے income tax کا return بھرنا ہے بلا 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 بچپن سے ایک سوال دماغ میں آتا بھائی یہ CA ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے پھر پتا کیا اس کے بارے میں اور پھر پوری دنیا میں الگ الگ countries میں چھانس سننا in the entire world in all the countries major big countries out of 10,000 people how many people are chartered accountant 10,000 لوگوں میں کتنے لوگ chartered accountant ہیں اب میں پہلی disclaimer دے رہا ہوں یہ data compiled کیا گیا ہے یہ compilation ہم نے کافی پہلے کیا ہے اور اس کو update کرتے گیا یہ compilation کیا ہے online sources کے through کیا کچھ sources ICI the institute of chartered accountants of india سے places source سے data لیا گیا ہے تو اس data میں تھوڑا deviation ہو سکتا ہے بھٹ کوئی major deviation نہیں ہوگا ہمارے analysis کے لیے جتنا چاہیئے اتھنا data آپ کو یہا ملے گا کس formula پہ ہم کریں گے analysis اس formula پہ کیا formula total number of chartered accountants in that country divided by total population of that country multiplied by 10,000 simple مطلب بھٹا اگر 10,000 لوگوں کو ایک line میں کھڑا کیا ہے پہ ان 10,000 لوگوں سے پوچھیں گے آپ میں سے کتنے لوگ chartered accountant ہے ہاتھ you won't believe on this number in united states of america amongst 10,000 people there are only 15 15 CPA دیان سے سنیے گا میں نے word کیا 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 ہے CPA CPA کا مطلب ہوتا ہے certified public accountant سمجھ نا اندیا میں جس کو chartered accountant کہتے USA میں they are known as CPA certified public accountant 10,000 لوگوں میں ameerika میں صرف 15 CPA can you believe it can you imagine it کیا اور آئی ہے اتنی بڑی country اتنا developing country تو ہم نے کہا چلو آگے بڑھتے اور دوسرے country میں جاتے UK میں جاتے UK میں گئے UK میں number کتنا ہے 21 10,000 لوگوں میں 21 لوگ chartered accountant ہے UK میں can you believe it no I can't believe it آگے بڑھتے دیکھتے دنیا میں اور کیا حال ہے ہم جاتے یہاں پہ australia میں number is 18 ہم آدھے نیوزی لینڈ میں number is 68 I mean really 2 digit number out of 10,000 4 digit ہمارا what is the total number of chartered accountants in India یہ میں آپ کو confidently بتا سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک chartered accountant ہوں there are approximately 330,000 chartered accountants in India today divided by population of India بھارت کی jan sankhya UPC والے میرے سارا دوستو کو بولو فٹha فٹ بتا دیں گے میں general approximate بتا دیں 137 to 140 crores ٹھیک ہے so what I said 330,000 chartered accountant divided by 140 crores multiplied by 10,000 اگر آپ اس کو calculate کرتے اور rounded off higher side rounding off میں کرتا ہوں na تو یہ figure آپ دیکھ رہے ہیں یہا پہ can you see this figure over here کتنا ہے 3 India میں 10,000 لوگوں کے بیچ میں کتنے لوگ chartered accountants ہیں 3 لوگ chartered accountants ہیں کہا ہے ہم مانا باقی سب کا ایک ہم ارے پر یہ کہا ہے ہم 3 chartered accountant 10,000 لوگوں میں I mean مانا پورے 10,000 نہیں پر اگر 10,000 میں سے 70%, 7,000 لوگوں کو بھی ایک CA services کی ضرور پڑتی ہے ایک chartered accountant کے services کی ضرور پڑتی ہے تو ان کو service دینے والے کتنے لوگ ہیں تین لوگ یہ بہت بڑی بات ہے دوست میں پھر سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی رنیتی بناؤ strategy بناؤ اس کے بارے میں research کرو پھر کام شروع کرو feasibility demands for the services of chartered accountant ضرور پڑتی ہوں نے کئی نہ کئی کسی طریقے سے CA کی اگر کسی دن دکان لینی کھرائی کی لینی خرید نی ہے بینک سے لون چاہیے بچوں کی پڑھائی کے لیے شادی کے لیے گھر بنانے کے لیے اسے بھی ایک CA کے پاس آنا پڑتا ہے کیونکہ اسے اپنے لائف کا پہلا income tax return بن پڑتا ہے GST income tax TDS Companies Act Accounting Auditing Taxation Bla 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 demonetization بہت ہے نا 500000 کے نوٹ بندوق ہے کیا ہے سبی cases میں سب کو CA کی ضرور پڑتی ہے اور آج ہمارے پاس انڈیا میں کتنے CA ایک آپ کے سامنے کھڑائیں آپ یہ 3 CA یہ نمبر کون بڑھائے گا یہ 3 کا اگر چار کرنا ہے 5 کرنا 6 کرنا یہ نمبر کون بڑھائے گا یہ نمبر آپ لوگ بڑھائیں گے آپ لوگ مطلب جو ہمارے FCE future chartered accountants ہیں وہ لوگ یہ نمبر بڑھائیں گے تو بہت کریں گے پر آج میں آپ کو سمجھ رہا ہوں جتنی بات کر رہا ہوں سمجھ نہ سمجھ نہ میں پھر سے کہ رہا ہوں تو یہ CA گئی ہے the institute of chartered accountants of India جو ministry of corporate affairs کے under regulate کی جاتی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھا سیدھا بھارت سرکار چلا رہیے یہ جو course ہے اس course کے لیے بھارت ICI نے پورے country کو بھارت کو پانچ الگ الگ regions میں ڈیوائیڈ کر رکھا میں دسکشن کو فوکس ڈھک رہا ہوں آج میں آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ realize ہو چاہیے کہ آج کے lecture سے ہم کیا لے کے گئے تو بہت WIRC مطلب Western Region کا Headquarter Mumbai میں CIRC کا Headquarter ہے Kanpur میں NIRC Northern Region Delhi EIRC Headquarter Eastern Region Kolkata میں SIRC چین میں تو الگ الگ جگہ یہ Headquarters ہے پلس اس institute نے پورے دیش کے بڑے شہروں میں اپنی برانچ رکھی ہے جیسے پونے میں پمپری چنچ وڑ میں ہیں ناکپور میں ہے ممبائی میں ہے ناشک میں ہے اور انگاباد میں مہاراشت نہیں پورے انڈیا میں انہوں نے اپنی برانچ سکھول رکھی جہاں سے یہ سارے transactions ہوتے ہیں most of the things are done online تو آپ as such branch پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ information کی core subjects level یہ مجھ سے انٹریک کریں جب بھی connect کریں گے instagram پہ twitter پہ کہیں پہ بھی تو آپ اس hashtag کو use کریں گے اور مجھ سے آپ جوڑ سکتے ہیں تو یہ جو پورا structure ہے میں آپ کو روز آکے سمجھانے والا ہوں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں پرفیکٹ طریقے سے دو انٹری روٹس کیا ہے سی اے مجھے سی اے کرنا ہے یہ سی اے کرنے کے دو روٹس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سی اے فاؤنڈیشن روٹ اور دوسرا ہوتا ہے دیریکٹ انٹری روٹ اچھے سے سمجھنا آج ہم دیریکٹ انٹری روٹ پہ بات نہیں کریں آج ہم فاؤنڈیشن روٹ پہ بات کریں جہا میں آپ کے لئے ایک walk through مطلب first step second step third step fourth step till last step جائیں گے اسے کہتے walk through دو روٹس ہوتا ہیں میں بریف لی آپ کو بتاتا ہوں وہ سارے میرے دوست وہ سارے میرے بچے جو 12 standard میں ہے یا 12 سے کم میں ہے یا پھر become first year graduation first year second year میں ہے اور اب وہ CA کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو CA میں enter ہونے کا جو روٹ ہے اس کو کہتے ہیں CA foundation root آپ نے صحیح سنا وہ سارے لوگ جو become second year تک کے ہیں وہ سب لوگوں کے لئے جو روٹ بنا ہے CA foundation root وہ سارے لوگ جن کا become یا کوئی بھی stream سے graduation ہو چکا ہے جو life میں بہت الگ stage میں آگے stage میں کہیں نا کہیں من میں کسی کونے میں چاہ رہے نہیں مجھے CA کرنا ہے ان لوگوں کو اگر اپسی کرنا ہے ان کے لئے ایک option ہے direct entry route اگر وہ چاہے تو foundation سے start کر سکتے ہیں بٹ ان کے لئے بائی پاس بنایا گیا that is the direct entry route تو آج کا جو ہمارا یہ discussion ہے آج کا جو ہمارا یہ session ہے اس میں ہم ہمارا پورا discussion focus رکھیں گے صرف یہ ہے آپ کا پورا سفر آپ کو یہاں دکھ رہا ہو سفر میں ہے 3 سٹیجز 3 پڑاؤ پہلا سٹیج ہے foundation دوسرا ہے intermediate اور تیسرا ہے final stage کریک so let us start quickly with walk through one by one یہ بچہ یہ بچہ آپ میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہے یہ چیز سمجھ سمجھ تک even after passing there is a cut off date تب تک آپ کو جانا ہے CA institute کے پاس کیا بتائے ICAI Institute of Chartered Accountants of India کے پاس جانا ہے اور آپ کرنا ہے registration مطلب admission لینا admission CA course میں یہ امی unacademy نہیں یہ کوئی اور academy نہیں یہ سیدھا ہے CA Institute of Chartered Accountants of اب آپ ایک بار CA Foundation میں admission لیتے ہو آپ register ہو جاتے ہو ICI کے پاس admission لیتے ICI کے بات اس کے باد آپ کہ لاتے ہو CA student سمجھ میں آرہا ہے ملضب جیسے آپ کسی college میں جاتے ہو پہلے college میں admission لیتے ہو پھر ہی اس college کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہو ٹھیک اسی طرح اگر آپ CA کرنا چاہتے ہو پہلی چیز جو آپ کرنی پڑے گی وہ ہے CA institute کے پاس جا کرنا پڑے گا registration تو ہی آپ CA کی پڑھائی start کر سکتے رجیسٹریشن anytime after appearing for 12th exam آپ کو سمجھ میں آیا مطلب in short CA foundation کا registration کرنے کے لیے آپ دو میں سے ایک چیز چیز چاہیے چھان سے سننا ایدھر you need 12th standard hall ticket جو آپ نے examination form بھراتا 12th کا تو admit card جس basis پہ board کی exam دی ہے hall ticket آپ چاہیے یا پھر اگر آپ pass ہو چکے اور آپ mark sheet آ چکے تو 12th mark sheet چاہیے یہ دونوں میں سے document چاہیے مطلب میرے سارے دوست جو 11th میں جو 10th میں جو CA کرنے کا plan کر رہے کیا آپ ICI کے پاس registration کر سکتے answer is no تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں registration پہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے registration پہ ہم الگ سے بات کریں گے الگ سے daily live session ہوگا اس کو تب ہم دیکھیں گے ابھی کے لیے سمجھ طرح پورا focus رہے گا اس پہ CA foundation پہ sorry detail میں آپ پورا توڑ موڑ دوں گا میں آپ سب بتا رہا ہوں پورا ایک ایک post mortem کر کے سامنے رگ دوں گا لیکن کل آج میں آپ structure structure سمجھاؤں گا تو آپ کو CA foundation کی exam دینی ہے آپ کو exam pass کرنی ہے اور یہ exam pass ہونے کے باد آپ پہلا پڑھا 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 پس کر جائیں گے اور پھر آپ کو جانا ہے the institute of chartered accountants of india کے پاس ورپس اور registration کرنا بیٹا admission لینا second level میں تو جیسے آپ college میں ہوتے ہو یا school میں 11 standard میں 11 pass ہوتے ہو تو آپ اس school میں جاتے ہو اور ان کو 12 fees pay کر 12 admission لیتے ہو ٹھیک بار انتریجائی ایک ہوتے دی تو آپ کو اس examination کو پاس کرنا ہے اب جنرل ہوتا یہ ہے کہ انترミیجی جو second level ہے اس لیے exam اور result کے بیچ من کچھ 60-70 دن का gap 60-70 days دوستو دوستو یہ 60-70 days میں institute آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو 1 4 4 7 کا کورس کرنا ہے AICITSS Advanced Integrated Sorry ICITSS Integrated Course on Information Technology and Soft Skill یہ نام کا ایک کورس ہے چار بیک کا ہے ملدب اپراکسیمیٹلی پچیس دن کا کورس ہوتا ہے سو گھنٹوں کا یہ کورس ہوتا ہے یہ کورس دو تو آپ کو کرنا پڑے گا جہاں انسٹیٹیوٹ آپ کو soft skill سکھائے گا IT skill سکھائے گا Tally, Excel, PowerPoint یہ ساری چیزیں سکھائے گا اور آپ کی سب سے امپورٹن ہے soft skills ملدب آپ کے پاس چاہے knowledge کتنا ہی ہو پر اگر آپ اس knowledge کو بیچ نہیں سکتے مارکٹ نہیں کر سکتے تو knowledge سڑے جائے گا کیا کام کا ہے وہ knowledge میں آج آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں I'm بیٹھا ہوں ملدب کھڑا ہوں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے interact کر رہا ہوں I mean یہ کیا ہے یہ میری presentation skills ہیں یہ میری soft skills ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سب soft skills آپ کو سکھائی جائے گی کہاں پہ یہ 100 گھنٹے کے کورس میں 4 week کے کورس میں ICITSS اور پھر آپ کا CA intermediate کا result لگے گا اور intermediate کا result لگنے کے بعد پاس ہو جاتے ہیں تو دوسرا پڑاؤ بھی پاس ہو گیا CA کا یاد ہے نا وہ 3 stages ہم نے دیکھا تھا دوسرا پڑاؤ بھی clear ہو گیا اب کیا اب آپ CA final میں ہیں بیٹھا منزل سے اپنے ایک قدم دور ہے CA final سے اب آپ جب intermediate clear ہو گئے تو آپ کو پھر سے Institute of Chartered Accountants of India کے پاس جانا ہے اور registration کرنا ہے for CA final last stage اور اتنا ہی نہیں آپ کو اس کے ساتھ registration کرنا ہے for your articles training articleship کیا ہوتا ہے articleship apprenticeship my dear friends یہ اس کورس کی beauty ہے آپ کو صرف کتابی گیاں نہیں دیا جاتا ہے یہ چار گمروں میں بیٹھے گئے بیڑے بیٹا پڑھ لو یہ کتاب اتنا syllabus کر لو پاس ہو جاؤ گا یہ کیا مطلب ہے ایسے یہ Chartered Accountant میں نے کیا سمجھا تھا کل کے کل کے discussion میں میں نے کیا کہا تھا Chartered Accountant is a financial architect a Chartered Accountant is a financial engineer a Chartered Accountant is a financial doctor a Chartered Accountant is a complete business solution provider DSP ارے کیا مطلب آپ مجھے بتاؤ آپ یہاں پہ پڑھ رہا income tax return بھرنا کیسے ہے لیکن CA بننے کے بعد جب client آئے گا اور آپ سے income tax return بھروایے گا اور آپ کو return نہیں بننا ہے تو کیا کروگے تو یہ کورس کی beauty ہے یہ اس کورس میں آپ کو تین سال کی practical training کرنا ہے مطلب CA final کی تو پڑھائی کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ صبح 10 بجے سے شام کو 6 بجے تک آپ کو کسی Practicing Chartered Accountant کے office میں جانا ہے اور اس کے یہاں proper ایک employee کی طرح کام کرنا ہے سب کچھ سیکھنا ہے whatever you have studied in your books you will learn that practically I mean I am telling you دوستو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا کارن تھا کہ مجھے CAQ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا کارن تھا کیونکہ ایک 18-19 سال کے بچے کو ایک 18-19 سال کے بچے کو یہ کورس دنیا داری سکھاتا ہے ایک 18-19 سال کا بچہ income tax office جاتا ہے ایک 18-19 سال کا بچہ company کے director سے ملتا ہے managing director سے ملتا ہے accountant چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لیکھے ایک top سے top بندے سے ملتا ہے یہ اس کورس میں ہی ملتا ہے اور کسی کورس میں نہیں ہوتا ہے یہ کورس آپ کو ایک موقع دیتا ہے داری دیکھو practically دیکھو ہر چیز صرف کتابی گیان سے کام نہیں ہوگا تو یہ تین سال کی articleship آپ کو یہاں کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ CA final کی پڑھائی کر کے آپ کو دینی ہے CA final کی examination اور صرف CA final کی examination دینے کے بعد آپ کو اس examination کو کرنا ہے pass سمجھئے گا آپ کو نہ صرف یہ exam دینی ہے آپ کو یہ examination کو pass بھی کرنا ہے اور ایک بار آپ یہ exam pass کر لیتے ہیں تو پھر آپ بن جائیں گے you will be regarded as qualified chartered accountant 3,3,000 لوگ جنیا میں CA ہیں کہ آپ یہ نمبر کو آگے پڑھا سکتے ہیں کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں یہ پوری طرح آپ پہ dependent کرے گا chartered accountant is known as partner in nation building سمجھئے گا بہت important شب کہنا جا رہا CA یہ دکھنے میں دو چھوٹے سے characters ہیں but they are the alphabets of trust لوگ believe کرتے ہیں اس پہ بڑے بڑے bankers بڑے بڑے economist loan sanction کرتے ہیں جب ہم لوگ وہا sign کرتے ہیں جب ہم وہا جاتے ہیں اور as a chartered accountant میں یہاں پہ sign کرتا ہو اگر کسی document پہ یہ sign ہے تو یہ document کو government legal document مانتا ہے government ہم پہ بھروسا کرتا ہے ہمیں ان کا بھروسا توڑنا نہیں ہے government ہم پہ trust کرتا ہے ویزا دیے جاتے ہیں ہماری signature پہ میں نکل کے session میں آپ کو بتایا تھا لون جاتے ہیں ویزا جاتے ہیں لو بھروسا کرتے ہم پہ stock market چلتا ہے ہمارے signature پہ ہمارے بھروسے پہ کیسے توڑیں گے یہ بھروسا لوگوں کا chartered accounting یہ صرف ایک degree نہیں ہے یہ ایک feeling ہے میں نے feel کیا ہے اس لائف بدل جاتی ہے لائف بدل جاتی آپ کی آپ کا نام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نا ساؤڈ یو بڑے بڑے نام ہوتے کتنا ہی بڑا نام چنو فرق نہیں پڑتا ہے یہ دو characters نام کے آگے لگتے نا سی اے انشل اگرمات پھر دیکھو سالہ ویلیو آتی پھر دیکھو کیا ہوتا بڑھ مزا وہ ہے چیلنج وہ ہے وہ ایک صحیح معنی میں فیلنج کہ ہاں اب میں نے لائف میں کچھ اچیف کیا کیا سی اے بنا ہوں ارے پیرنٹس کو آپ کے نام سے نہیں آپ دیگری سے بہتا رہے وہ اس کا بیٹا ہے نا وہ جار وہ ہے چارٹرد اکاؤنٹنسی کیا ہے یہ ایک احساس ہے یہ پرائیڈ ہے جسے آپ آپ کا پریوار سب لوگ جی سکتے ہیں چارٹرد اکاؤنٹنس ایک گیٹوے ہے دنیا افر میں آپ لوگ کے لئے آپ اپنیٹیز رہے گی کریئیٹ اور اسے کپیٹلائز آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے تو ایوپ آپ کو سمجھ میں آوگا چیز سمجھ سمجھ آیا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھ سمجھ رہا ہوں جنہوں نے 2020 میں 12 standard کی examination دی ہے result نہیں آیا ٹھیک آیا نہیں ہے depends on the board اب اگر آپ 12 دے چکے ہو تو آپ نے جس سال میں 12 دی ہے یہ پہ وہ سال دی جی گا اگر آپ 11 میں ہے تو plus 1 کی جی accordingly you do things correct so assuming February March 2020 میں 12 کی exam دی ہے آپ result آئے جائے somewhere in June July whatever time it comes اب آپ کو exam کون سی ملے گی CA foundation کی جنہوں نے ابھی 12 دی ہے February March 2020 میں ان لوگوں کو CA foundation کی examination ملے گی دوستو November 2020 so November 2020 میں وہ exam دیں گے جس کا result آئے گا January 2021 approximately 60 days پھر آپ جاؤ گے institute کے پاس registration کرو گے اور آپ intermediate examination کب آئے گی آئے آپ کی intermediate examination آئے گی November 2021 میں November 2021 میں intermediate کی exam دینے کے بعد آپ اسے پاس کریں گے result آئے گا January 22 میں اور پھر آپ جائیں گے CA institute کے پاس registration کریں 3 سال کی articles میں assume کرتا ہوں immediately آپ 1st February 2022 سے articles start کر رہے ہیں تو 3 سال کی articles کب ختم ہوگی 31st January 2025 23 24 25 اور اس 3 سالوں کی articles کے دوران ترمیان آپ کو CA final کی کرنا ہے preparation اور آپ CA final November 2024 I mean جس دن آپ کی articles ختم ہوتی ہے اس سے 6 مہینوں میں دو بار ہوتی تینوں level کی in the month of May and in the month of December اور پھر 24 November 24 کی exam کا result آئے گا January 25 میں اور یہ result جب آئے گا تو آپ بن el کے آکے یہ دو characters لگ گئے CA بہت الگ pride ہے بہت feeling ہے اور میں نے ایک middle class family کے بندے نے pride feeling کو جیا ہے اور میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں میں request کرتا ہوں آپ بھی اس feeling کو اتنی ہی اچھے سے جی یں سو یہ بہت important ہے دوستو آج کا ہمارا یہ جو conversation تھا discussion تھا اگر آپ لوگوں کو آج کا ہمارا یہ discussion آج کا ہمارا یہ session پسند آیا ہے تو please اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ likes کیجئے دوستو میں پھر سے کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے targets بھی ہم set کریں گے بعد میں کریں گے پر اب ہی کے لئے کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ like کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ share کیجئے جو بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں 9th میں 10th میں اور اپنے career options کو evaluate کریں ان کے ساتھ share کیجئے اور اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم نکلیں ایک mission پہ اور mission ہے کہ ہمیں quality education from top educators spread کرنا ہے all over India conclude کرنے سے well if صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا دوستو کہ جیون میں جینے کے لیے آپ کو ایک goal کی ہے objective نہیں تو جینے میں مزا نہیں ہے اسی کے ساتھ میں آج کا session کرتا ہوں mind up کل پھر ملاقات ہوگی یہ ہے ہمارا کل کا topic یہاں اب آج کوئی decide کر چکا ہے کہ اس کو CA کرنا ہے اور اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ CA foundation کیا ہوتا ہے تو کل میں آپ کے ساتھ ملوں گا ٹھیک اسی طرح اسی سمیہ 11 بجے اور آپ کو بتاؤں گا CA foundation course کے بارے میں till then thank you very much happy learning happy studying